ہلو جی ویلکم ٹو دار ٹیچرز پہلے والے پہ ڈیمانڈ آئے کی سیکنڈ پارٹ بنائے جائے تو اس کی قارن سے سیکنڈ پارٹ بن رہا ہے اس سے آپ کے جو کومنٹس ملے ہیں کافی پیارے پیارے کومنٹس ہیں دیکھ کر اچھا لگا اور یہ کلاس تیار کرنے کا من ہوا تو اس کلاس میں کیا ہونے والے ہیں مکس کوئیسٹن اچھی سے کلاس کریں گے چلیے سٹارٹ کر لیتے ہیں کوئیسٹن نمبر ون سے کیا کہتا ہے ہمارا کوئیسٹن نمبر ون سمیدھان کی انسوچی تین سو تر تالیس میں کیا ہے یہاں پر انوچھید ہے انوچھید تو کل بارہ ہے نا کل بارہ انوچھیاں ہیں تو یہاں پر انوچھید آپ کر لیں گے اتنی کومنٹسینس تو آپ پہلے ہی لگا لیتے ہیں نا یہ انوچھید ہے سر تو یہ انوچھید ہے سمیدھان کے انوچھید تین سو تر تالیس میں کیا ہے تو اس میں تین باتیں مکھے طور پر کہی گئی ہیں کیا کیا ہندی بھارت کی راج بھاس ہے ہمیں بچپن سے ایک بھرانتی تھی کہ ہندی بھارت کی راشٹر بھاس ہے اور ہم ایسا ہی پڑھتے پڑھتے بڑھے ہوئے ہیں اور وہ ہمارے mind میں بیٹھ گیا کہ ہندی بھارت کی راشٹر بھاس ہے لیکن جب اب دوبارہ سے ہندی کو پڑھنے لگے تو معلوم ہوا جب سویدھانی استیتی دیکھی کہ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے راشٹر بھاسہ تو یہ ہے ہی نہیں یہ ہے راج بھاسہ ہے راشٹر بھاسا تب ہوگی جب پورا دیس ایک بھاسا بولتا ہے یا یہ بھاسا مکھے ہے ابھی ہم ہندی بھاسی ایک چھتر سے ہیں ہم سب ہی ہریانہ، اتر پردیس، راجستان، مدھیا پردیس، گجرات چلو گجرات میں پھر بھی گجراتی آگئی لیکن جو یہ اوپر والا ایریا ہے یہ ہندی بھاسی ایک چھتر ہیں ہمیں لگتا ہے کہ پورے دیس میں ایسا ہی ہوگا لیکن پورے دیس میں ایسا نہیں ہے اگر ہم ساؤت کا پیٹرن دیکھتے ہیں تو ان کا ایک الگ ہی پیٹرن ہے ہر چیز کا کھانے کا بھی الگ ہے ڈانس کا بھی الگ ہے میوجک کا بھی الگ ہے اور اسی طرح سے بھاسا کا بھی الگ ہے جو ہمارا ساؤت کا بھاگ ہے وہاں پر تمیل، تیلگو، ملیالم، کندر یہ بھاسائیں مکھے طور پر بولی جاتی ہیں تو اسی لیے ہندی بھارت کی راشٹر بھاسا نئے ہو کر ہندی بھارت کی راج بھاسا ہے اور ایک کنسپٹ اور ہے کہ ہندی ہماری ماتر بھاسا ہے یہ ماتر بھاسا کا کیا کنسپٹ ہے ماتری بھاسا پورے دیش کی نہیں ہے ماتری بھاسا بھی جو ہماری پہلی بھاسا ہوتی ہے جو ہم بھولتے ہیں یعنی کہ ماں کی بھاسا اسے ہی ماتری بھاسا بولتے ہیں ابھی ہم ہریانہ سے ہیں تو ہریانہ میں جو ہریانوی ہے وہ ایک بولی ہے لیکن بھاسا تو ہندی ہے تو ہماری پہلی بھاسا ہے وہ ہندی ہے اس لیے ہماری ماتری بھاسا بھی ہندی ہوئی اور اسی پرکار اگر کوئی دوست ساؤت سے ہے اور وہاں تمیل اس کی پہلے بھاسا ہے تو اس کی ماتری بھاسا تمیل ہو جاتی ہے تو ہندی ہماری راج بھاسا ہے نائکی راشٹر بھاسا راج بھاسا کیا концепٹ ہے جو ہمارے دیش کا راجگیہ لے کا جھوغہ کاریہ ہے وہاں ہندی میں ہوتا ہے اس لیے اس کو راج کی بھاسا یعنی راجگیہ بھاسا کہتے ہیں دوسرا کیا ہے دیوناغری لیپی ہندی کی لیپی ہے جو ہندی بھاسا ہم دیکھتے پڑھتے ہیں بولتے ہیں تو جو اس کا سٹائل ہے وہاں ایک پیٹرن میں ہے نا جو بھی اس کی ورن مال ہے وہاں ایک پیٹرن ہے یا یوں کہیں کہ وہاں ایک سٹائل میں ہے تو وہاں لیپی کونسی ہے وہاں لیپی دیوناغری لیپی ہے جو وہ پیٹرن ہے پورا وہ دیوناغری لیپی کا ہے اور اس میں صرف ہندی ہی نہیں ہے اس میں کئی ساری بھاساں ہیں ہے نا کیا نیپالے بھی اسی میں آتی ہے بتائیں اور تیسری مکہ بات کیا ہے کہ انکوں کا انتر راشتریہ روپ ساسکیہ کاریوں کے لئے اپیوگ ہوگا ابھی اگر ہم ہندی کی بات کرتے ہیں تو اس پرکار سے جو یہ والے اگر آپ انک جانتے ہیں تو اس پرکار کے انکوں کو میں خود بھول گیا چار کیسے لکھتے ہیں ایسے لکھتے ہیں نا اور پانچ کو ایسے لکھتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ان کا زیادہ یوز نہیں ہوتا اور چیزیں ہمارے مائن سے نکل جاتے ہیں تو ان انکوں کا یوز نائے کر کے جو انکوں کا انتر راشتریہ روپ ہے ان انکوں کا راج کیا کاریہ کے لئے پریوک کیا جائے گا یہ تین باتیں لکھی گئی ہیں اچھا جو آلٹیکل 343 کی ہم بات کر رہے ہیں اس کا ایک سیکنڈ بھاگ بھی ہے ہو جاتا ہے آلٹیکل کے دو دو بھاگ ہو جاتے ہیں کئی کئی بھاگ بھی ہو جاتے ہیں اس میں کیا کہا گیا ہے جب ہم اجاد ہوئے 1947 میں اس سے پہلے ہمارے دیش میں انگریج تھے بریٹیس آسن تھا نا تو وہ لوگ تو اپنا سارا کاریہ انگلیس میں کیا کرتے تھے تو ایک دم سے جب وہ گئے تو ستہ ہمارے لوگوں کے ہاتھ میں آئی اور ان کی انگلیس پر پکڑ ان کی تو ہوگی لیکن وہ عام جنتہ تھی ان کی مجبوط نہیں تھی اسی قارن سے جو سوچا کہ اب ہماری ہی بھاسہ میں اس کو کیا جائے پورے سسٹم کو لیکن جو پہلے انگلیس میں چلتا آ رہا تھا ابھی ہوا کیا جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ ساؤت میں تو ہندی نہیں ہے کئی سارے باتیں نکل کے آئے سامنے کہ ایک بھاسہ پردیس میں نہیں ہو سکتی تو انگلیس تو چلتی آ ہی رہی تھی اس لئے کہا گیا کہ 344 کے بھاگ نمبر دو میں کہ جو انگلیس ہیں اس کو اوفیشیل ایسوسیئٹ لینگویج بنایا جائے کہ ہندی کا یوز تو ہو ہی رہا ہے ساتھ ساتھ میں اس کا یوز بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں آنتریک گرہ کسے کہتے ہیں بتائیے آنتریک گرہ کسے کہتے ہیں نہیں آنتریک گرہ کسے بنے ہوتے ہیں جو آنتریک کسے کہتے ہیں جو ہمارے سوریہ کے اندر والے بھاگ میں ہے چیار گرہ ہے ٹوٹل آٹھ گرہ ہیں سوریہ کے آس پاس پہلے نو تھے لیکن اب آٹھ ہیں تو جو پہلے چار ہیں ان کو آنتریک بولتے ہیں اور جو بادوالے چار ہیں ان کو باہری گرہ بول دیتے ہیں یہ تو پربحہ سا ہوئی آنتریک اور باہری کی اب بات کرتے ہیں کس سے بنے ہوتے ہیں تھوڑا فاسٹ کرتے ہیں کلاس کو ہے نا چھائی منٹ کے کلاس ہو چکے کوئیسٹن دو ہوئے ہیں ویسے مجھا تو آپ کو آرہا ہوگا ڈیپ کرنے میں چلو تھوڑا فاسٹ کرتے ہیں یہ چٹھانوں سے بنے ہوتے ہیں اس میں زیادہ کوئی مائنڈ نہیں لگانا ہے کیونکہ جو ہماری پریتھوی ہے وہ ہے کون سے میں آتی ہے سوریہ کے سب سے پاس گرہ ہے کون سے یہ بتا دیجئے یہ سارا سسٹم چلے گا سوریہ کے سب سے پاس میں ہے بودھ ٹھیک ہے اس کے بعد سکر ابھی ایک دن چھوڑ کے ایک دن آپ کاؤنٹ کریں گے سب تاہید سات دن ہیں سوریہ میں بودھ لینا ہے کیونکہ بودھ سے ہی سب کام چلے گا بودھ ویروار چھوڑ دیا سکر یہاں سکر سنی چھوڑ دیا رویوار روی تو کوئی گرہ نہیں ہے اس لئے یہاں پر پریتھوی آ جائے گی پریتھوی ٹھیک ہے ارد اس کے بعد سوموار چھوڑ دیا منگلوار تو یہاں پر منگل گرہ آ جائے گا اب بودھ چھوڑ دیا اس کے بعد بریسپتی ٹھیک ہے بریسپتی ہاں بریسپتی اور اس کے بعد کونسا آ گیا اس کے بعد سنی اور اس کے بعد یورینس اور اس کے بعد نیپچون اب دیکھو ہم بودھ سے سٹارٹ کر کے سب ہی گرائے تک پہنچ گئے اور نہ ہم نے کوئی اس کا رٹہ لگایا اب جو پہلے چار ہیں ان میں پریتھوی آتی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ پریتھوی پر پروت بھی ہیں پہاڑ بھی ہیں چٹھانے بھی ہیں تو پریتھوی آ گیا آنطریق تو جو پہلے کے چار ہیں وہ چٹھانوں سے بنے ہوتے ہیں آپ سمجھ گئے کہ بودھ سکر پریتھوی اور منگل چاروں چٹھانوں سے بنے ہوئے ہیں اس کے بعد چھوٹے 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 یہاں پر اکسودر گرہ مل جائیں آپ کو چھوٹے چھوٹے پتھر سے اس سے جو باہر والے بچ گئے چیار وہ گیسوں سے بنے ہوتے ہیں اس پر چھوٹا سا کنسیپٹ تھا یہ چلی آگے بڑھتے ہیں کوہل برگ نے میرا مند تو کرتا ہے آپ کو کافی میں ایک کوئیسن سے دس سے بیس کوئیسن جتنے مجھ سے بن سکتے ہیں بنا دوں آپ کے لئے پھر وہی ہے کلاس لمبی ہو جائے گی ہے نا ہم کلاس زیادہ لمبی نہیں کریں گے تاکہ آپ کو بھی کلاس ایک بار میں ہی آسانی سے آپ دیکھ سکیں لمبی کلاسیں آتی ہیں میرا تھونس آتی ہیں ابھی فیلحال کلاس کو کوشش کریں گے بیچ سے پچیس منٹ میں نپٹ جائے ویسے کافی سارے کنٹینٹ آپ کو اس کلاس سے مل جاتے ہیں کوہل برگ نے کون سا صدحان دیا تو انہوں نے نیتکتہ کا صدحان دیا تھا کس نے کوہل برگ نے ٹھیک ہے اور جو وائی گوٹس کی ہیں وائی گوٹس کی انہوں نے کون سا صدحان دیا ہے یہ سماجکتہ سے جڑے ہوئے ہیں وائی گوٹس کی یہ سماجکتہ سے جڑے ہوئے ہیں اس پرکار آپ کیسے یاد رکھیں گے اس کو دیکھیں وائی گوٹس کی میں ایک ورڈ ہے بیچ میں گوت یعنی کہ گوتر اور گوتر کہاں ہوتا ہے سماج میں ہوتا ہے اس پرکار سے جو وائی گوٹسکی کی تھیوری ہے وہ سماج سے ریلیٹڈ ہے یہ ساری باتیں سماج سے سمندیت ہی کرتے ہیں ٹھیک ہے کون سی گیس وائیو منڈل میں سروادک ہے نائٹروزن گیس وائیو منڈل میں سروادک ہے نہ ہی کاربنڈا ایکسائٹ زیادہ ہے اور نہ ہی اوکسیزن زیادہ ہے ابھی سردیوں میں راتیں لمبی ہوتی ہیں نائٹ نائٹ زیادہ بڑی ہوتی ہے اس کانسن نائٹروزن سب سے ادھک ہے وائیو منڈل میں اس کے بعد ہے کتنی ہے نائٹروزن سیونٹی ایٹ پرسینٹ ہے بہت بڑی ماترہ ہے نا اور اس کے بعد ہے اوکسیزن یعنی کی اوٹو اور یہ ہے ٹونٹی ون پرسینٹ اکیس پرتیزت اور اس کے بعد اورگن آ گئی اور جو ہم بات کر رہے ہیں کاربنڈا ایکسائٹ کی سی اوٹو کی تو یہ ہے جیرو دسملو جیرو تین پرسینٹ ہے ماتر اتنی ساری ہے اور گرین ہاؤس گیس بھی اسیو کو بولتے ہیں کیونکہ یہ ہے پرتوی پر تھوڑی اسمہ بنائے ہوئے رکھتی ہے پرتوی بہت زیادہ ٹھنڈی ہو جاتی اگر یہ ہے نائے ہوتی لیکن اگر اس کی ماترہ بڑھ جاتی ہے پھر دکت ہو جاتی ہے اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو کنٹرول میں رکھنا ضروری ہے سلوت کون سا جانور ہے ہم نے اس سوالی کلاس میں لگ بگ سبھی جتنے بھی سبجیکٹ ہیں سب کے کوئیشن کور کر رکھے ہیں چاہے آپ لیول ون دے رہے ہو چاہے لیول ٹو دے رہے ہو ہے نا اس میں ای وی ایس بھی ہے ایس ایس ٹی بھی ہے اور میتھے میٹکس بھی کے کوئیشن بھی آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو بتائیں سلوت جانور کی وشیشتہ ہے سلوت ایک ایسا جانور ہے جو بھالو جیسے دیکھتا ہے میں نے کافی پریاس کی یہاں پر پکچر ایڈ کرنے کے لیکن اس پتہ نہیں پکچر میں ہی کیا تھا وہ بار بار ایڈ ہو کے دوبارہ سے ریمو ہو رہی تھی اس کارنے سے میں یہاں پر پکچر نہیں لگا پائے لیکن آپ ایک بار گوگل سے سلوت کی پکچر ضرور دیکھ لیں گے اس سے آپ کے مائنڈ میں وہ پکچر آ جائے گی یہ چالیس ورس جیتا ہے بھالو جیسا دیکھتا ہے سترہ گھنٹے سوتا ہے چوبیس گھنٹے میں سے ریکورڈ ہے بھائی صاحب کا اور پورے جیون میں پورے جیون کال میں کچھ کل آٹھ ورکسوں پر یہ رہتا ہے یہ نہیں ہی پتیاں کھاتا ہے اور ہفتے میں ایک بار نیچے آتا ہے انگڑائی لینے کے لیے اور ایک ورکس پر رہتا ہے یہ پانچ ورس پانچ ورس یعنی کہ جب تک سرکار نہیں چینج ہوتی تب تک یہ ورکس پر ہی رہتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کافی پیارا کوئسٹن رینو چتر بنانے میں مدد چاہتی ہے صندیب اس کی صحیتہ کرتا ہے اور یہاں صندیب کیا ہے بتائیں صندیب نے مدد کی ہے صندیب کو تھوڑی جانکاری تھی اس لیے اب ہے مکو ہے یعنی کہ مور نولیجیبل ادر ہے نا اور اس پورے پروسیس کو کیا بولیں گے جو یہ مدد دی گئی ہے اس مدد کو بولتے ہیں سکیفولڈنگ یار بچے اسی میں کنفیز ہو جاتے ہیں تین تو ورڈ ہیں جیڈ پی ڈی ایمکے اور سکیفولڈنگ اور چاہے کچھ بھی پوچھ لے تو لگا دیں سکیفولڈنگ لیکن ایسا نہیں کرنا ہے جو صحیتہ کر رہا ہے جس کو نولیج ہے تو وہ ایمکے ہو جائے گا مور نولیجیبل ادر اور جو صحیتہ دی جا رہی ہے وہ ہے سکیفولڈنگ ہے ٹھیک ہے اور جس دائرے میں صحیتہ دی جا رہی ہے وہ ہے جیڈ پی ڈی ہے یعنی کی جون آف پروکسیمل کیا آئے گا کہ ڈیولوپمنٹ آئے گیا ہے نا ٹھیک ہے تو جیڈ پی ڈی ہو جائے گا اس کے بعد ایک اور کوئیسٹن امبیڈ کر جائنٹی کب ہوتی ہے جو ہم ایس ایس ٹی پڑھتے ہیں اس میں جو پارٹ ہے پولٹیکل سائنس کا اس میں کئی سارے کوئیسٹن بنتے ہیں یہاں سے اور یہ ایک جنرل کوئیسٹن بھی ہے ہے نا امبیڈ کر جائنٹی کب ہوتی تو یہ چودہ اپریل کو ہوتی ہے کب ہوا تھا جنم ان کا کیا ان کا جنم اٹھارہ سو اکانوے کو ہوا تھا یا نبے کو ہوا تھا بتائیں ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں سن اٹھارہ سو ستاون میں ریواری سے سوطندرتہ سنگرام کا نیتہ کون تھا تو یہ راو طولہ رام تھے اس کے بعد ہریانہ کے پرثم گیر کانگریسی مکہ منتری کون تھے وہ تھے راو وریندر سنگھ اور پہلے مکہ منتری کون تھے بھکوت دیال سرما یہ کانگریسی تھے ہے نا اس کے بعد جو مکہ منتری آتے ہیں وہ اپنے ہی ایک الگ پالٹی بنا لیتے ہیں راو وریندر سنگھ کون سی ویسال ہریانہ پالٹی ویسال ہریانہ پالٹی ٹھیک ہے اس پالٹی کا یہ گھٹن کر لیتے ہیں اس کے بعد ایک اور پیارا سا کویسٹن آ گیا دس لاکھ سے زیادہ آبادی والے سہر کی سرینی میں آتے ہیں بتائیں جو ہماری پنچائت سمیتی ہوتی ہیں جو ہمارا نائنٹی نائنٹی فور میں ایک بل پاس کیا گئے تھا جس کو کیا کہا گیا تھا پنچائتی ادھی نیم کہا گیا تھا پنچائتی راج اور چوہتر میں سویدھان سنسودن میں دو چیزیں ایڈ کی گئی تھی ایک گرام پنچائت اور ایک سہری پنچائت تو جو سہری پنچائت تھی اس کے تین بھاگ کیے گئے تھے کس کس پرکار سے دیکھئے جو پچاس ہزار سے پچاس ہزار سے تین لاکھ تک کی آبادی والے سہر ہیں تو وہاں پر نگر پالکہ ہوگی پالکہ یعنی کہ جب سب سے چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو پالتے ہیں نا کہ یہ تو ابھی پل ہی رہا ہے تو سب سے چھوٹی ہے نگر پالے گا تین لاکھ سے دس لاکھ تک ہوتی ہے نگر پریسد یہ ہے بیچ والی ہے اور دس لاکھ سے ادھیک ہوتی ہے نگر نگم یعنی کہ نیم قائدہ جو سب سے بڑا وقت ہی تیائے کرے گا تو دس لاکھ سے اوپر اوپر جو جنسنکھیا ہے وہ نگر نگم کے انترگرد آتی ہے ایک پیارا سا اس میں کئی سارے بچے کا نفیوز ہو جاتی ہیں اور کوئیسن گلت کر دیتے ہیں جسے ایک نمبر کٹ جاتا ہے اور ایک نمبر کٹنے سے کئی بار سی ٹیٹ ایچ ٹیٹ چھوٹ جاتا ہے ہے نا تو ایک نمبر آج ہم پکا کرنے والے ہیں پتھار میں ایک چیار رنگ مکھے ہیں گھاس کیسی ہوتی ہے ہری تو گھاس is equal to گرین پانی کیسا ہوتا ہے کہیں گے کہ سر پانی جو ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے لیکن جب آسمان سے جھیل کو یا ساگر کو دیکھتے ہیں تو پانی دکھا جاتا ہے نیلا یعنی کی بلیو اب بچ گئی دو چیزیں پتھار اور پروت اور کلر بچ گئی دو بھورا اور پیلا بس یہی پر سارا کھیل ہے اس میں بچ سے کنفیوز رہتے ہیں کہ پیلا کون سر بھورا کون سر ہے اب دیکھئیے جو پیٹھا ہوتا ہے پیٹھا وہ پیلا ہوتا ہے نا پیٹھا پیلا ہوتا ہے اس لئے پتھار پیلے یعنی کی ییلو بچ گئی پروت بھورا ہوگا بھورا یعنی کی براؤن سیمپل سا کنسیپٹ تھا چلیے آگے بڑھتے ہیں پریتھوی پر لگ بھگ کتنا جل ہے تو پریتھوی پر لگ بھگ سیونٹی ون پرسنٹ جل ہے یہ پکچر یہاں کیسے آگئی یہ اگلے والے کوئیسٹن کی ہے یہ کوئیسٹ نمبر فورٹن کی ہے ٹھیک ہے پریتھوی پر لگ بھگ سیونٹی ون پرسنٹ جل ہے کافی سارا جل ہے نا لیکن یہ سارا پینے یوگی نہیں ہے کیونکہ یہ کھارا جل ہے لونیاں جل ہے یہ اس میں جس جل میں جس ایک ہزار گرام ایک ہزار گرام جل میں اگر پینتیس گرام تک نمک ہے تو وہیں لونیاں جل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آگیا آرٹی گرام کوئیسٹن اے این دا والے کوئیسٹن تو جہاں پر ا امریلا میں ا کی ساؤنڈ آ رہے اس میں ہندی کی ساؤنڈ چاہے کرتے ہیں تو وہاں پر ہوتا ہے این کا پریوگ تو یہاں پر ہو جائے گا این ٹھیک ہے بھارت کی سب سے اونچی چوٹی کونسی ہے کئی لوگ یہاں پر ماؤنٹ ایوریسٹ کر دیتے ہیں لیکن ماؤنٹ ایوریسٹ ہماری چوٹی نہیں ہے ہماری چوٹی کنچن جنگہ ہے کنچن جنگہ اس کا نام ہے اور بھارت کی سب سے اونچی چوٹی ہے اچھا پیار سکویسٹ ایک اور آ گیا بھارت کی پہلے اور دوسری وہ پکچر اسی کی تھی کنچن جنگہ کی پکچر تھی اوپر والی اچھا بتائیں بھارت میں پہلے اور دوسری راشتریہ شخصہ نیتی کب آئی اب یہاں پر شخصہ کون لکھے گا راشتریہ نیتی لکھ دیا راشتریہ شخصہ نیتی ہے یہ تو اب تک تین نیتیاں راشتریہ شخصہ نیتیاں آ چکی ہیں اور سب سے پہلی تھی 1968 میں ورس 1968 میں جب اندرہ گاندی کی سرکار تھی ورس 1968 میں کافی موسٹ ایمپورٹنٹ کوئیسٹن ہے دوسری کب آئی 68 کو اُلٹا کر دیا 86 کر دیا ورس 1986 میں راجیو گاندی کی سرکار میں اور تیسری کب آئی نریندر موڈی کی سرکار میں 2020 میں اس کو این ای پی بولتے ہیں اس کے کوئیسٹن ہم کئی بار کر چکے ہیں اور اس میں ایک تری بھاسائی تری بھاسائی نیم کی بات کی گئی ہے نیم کہہ لیجئے پیٹرن کہہ لیجئے اس میں کہا گیا ہے کہ بچے کو تین بھاسائیں تو minimum سکھاؤ تین بھاسائیں کون سی ہے پہلے اس کی ماتری بھاسا جہاں سے وہ بلونگ کرتا ہے اور دوسری ہندی یا انگلیس میں سے ایک ہندی اور انگلیس اگر اس کی ماتری بھاسا ہندی ہے تو اس کو انگلیس سکھا دو اگر اس کی ماتری بھاسا کوئی اور ہے تو ان دونوں میں سے ایک سکھا دو اور تیسری جو ہماری کل بائیس بھاسائیں ہیں سویدھانک اس میں سے ایک سکھا دو آپ نے بھی پریمری تکیا پھر ایٹھ تک آپ نے کوئی سنسکریت پڑی ہوگی یا کوئی ایسی ایک بھاسا ضرور پڑی ہوگی ان بائیس بھاساؤں میں سے ہے نا اور ہو سکتا ہے کہ جو ہماری سنسکریت بھاسائیں ہیں چھے آپ میں سے ان میں سے بھی ایک پڑی ہو جیسے میں نے سنسکریت پڑی تھی کیوں پڑی تھی اب آ کے میں سوچ رہا ہوں کیونکہ اب مجھے لگا پتا کہ وہ اس اینی پی کے تحت ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اینی پی جو ہماری اینی پی ہے وہ نائنٹین سکھٹی تھری میں ایک کٹھاری آیوگ بنا تھا انہوں نے کافی سارے سجھاؤ دیئے تھے تو یہ بھی پوچھ سکتا ہے کس کے سجھاؤ کے انترکہ تو یہ چیزیں کی گئی تھی اس کے بعد ہمارا نیسٹ کوسٹن پیارا سا کوسٹن ہے یہ بھی کناڈا اور امریکہ کے وشال گھاس کے میدان جو گھاس کا ساغر کہلاتے ہیں ایک کوسٹن تو کوسٹن میں ہی بن گیا کہ گھاس کا ساغر کس جگہ کو کہتے ہیں تو جو کناڈا اور امریکہ کے وشال میدان ہیں دیکھئے ایسے آپ کو پتا ہے آپ کافی سمجھدار ہیں لیکن پھر بھی میں تھوڑا کم سمجھدار ہوں آپ کو بتا دیتا ہوں پھر بھی کوئی میرے جیسے نہ ہو امریکہ اور کناڈا دو دیس ہیں ٹھیک ہے اور یہ کہاں پر ستھیت ہیں یہ اتری امریکہ میں ستھیت ہیں اتری امریکہ ایک مہادویب ہے اور ایک مہادویب ہے دکھشنی امریکہ تو ویسے دیس بھی ہے امریکہ لیکن یہ ایک مہادویب بھی ہے امریکہ نام سے تو یہ اس میں ستھیت ہیں اور جو یہاں پر گھاس کے میدان ہیں یہاں پر ویسال گھاس کے میدان ہیں جو پوری پریتھوی پر سب سے ادک ہیں سب سے ادک اونچے بھی ہیں یہ تو ان کو گھاس کا ساگر بول دیتے ہیں اور ان کو پریری بھی بول دیتے ہیں اگر آپ نے ڈسکوری وغیرہ بھی دیکھا ہے ہاتھ ہی گھاس کے بیچ سے آرہا ہے فل فوم میں اور سیر آرہا ہے تو وہ یہی کے میدان ہوتے ہیں اس سائیڈ میں پکچر کو بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد پنچائتی راج ادھینیم کس ورس لاغو ہوا ہم کر چکے ہیں 1994 میں ہوا سمیدھان سنسودن 73 اور 74 کے تحت ہوا ٹھیک ہے اس کے بعد ایک اور پیارہ سکویسٹن پریس اولمپک 2024 میں بھارت نے کتنے سیلور میڈل جیتے ہیں تو بھارت نے ایک سیلور میڈل جیتے ہیں اس بار جو نیرت چوپڑا بھالا فینک پر تیوگیتہ میں لے کے آئے ہیں 2024 میں 2020 والے ٹوکیو اولمپک میں یہ گولڈ میڈل لے کے آئے تھے جو ایک ماتر گولڈ میڈل تھا ہمارا اور 2008 کے بعد ہمارا گولڈ میڈل آیا تھا اس بار سیلور آیا ہے برونج پانچ آئے ہیں جس میں سے ایک ہے کس کا امن سہراوت کا کشتی میں دو ہیں مننو بھاکر کے ایک مننو بھاکر کا انڈیویجول ہے اور ایک سربجوت سنگھ کے ساتھ میں ہے ایک ہے ہمارا ہکی کی ٹیم دوارا اور ایک ہمارا سوپنیل کسالے کے دوارا لیا گیا ہے یہ بھی سوٹنگ میں ہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد مڈے میلی اوجنا کب شروع ہوئی کیا آپ نے بھی مڈے میلی اوجنا کا لاب لیا ہے یا آپ کے آس پاس کوئی چھوٹا بچہ بھی لے رہا ہوگا تو یہ ورس 1995 میں شروع کی اور یہ ہے ایسا کونسا راجے تھا جس نے پہلی بار اس کو لاغو کیا تھا تو وہ تمیل نارڈو تھا کیوں کیونکہ سٹارٹنگ میں اس میں لڈو ملتے تھے جو پہلا بچہ گئے لینے تو اس کو لڈو ملے تھے کہ اس میں لڈو مل رہے ہیں اور کیا یہ ہے 2001 میں کیا اس کو ایک لڈو ملے تھا لاغو کی گئی تھی یعنی سٹارٹنگ دھو گئے اس کی 1995 میں لیکن پہلا راجے تھا تمیل نارڈو 2001 میں جو این ای پی ہے اس کا پیٹرن کیا ہے سکول لیبل تک اس کا پیٹرن کیا ہے تو وہ ہے 5 پلس 3 پلس 3 پلس 4 اب آپ بولیں گے کہ سر یہ تو 5 اور 3 8 اور 3 11 15 ہو گئے کیا اس کو جو اس کی گریجویسن ہے وہ بھی سکول میں کروای جائے گی نہیں ایسا نہیں ہے دیکھئے جو جو ہمارے اگر آپ دیکھیں اس کو اوہی کرم میں یعنی کہ آپ دیکھیں اس کو اوپر والی سائیڈ سے جو آپ کی 9th to 12 classes ہوتی ہیں تو وہ 4 ہو گئی جو آپ کی 6th to 8 جس کو TGT بولتے ہیں وہ یہ 3 ہو گئی اور جو آپ کی 3rd, 4th 4th اور 5th ہوتی ہیں وہ یہ 3 ہو گئی اب جو پہلی دو کلاسیں ہیں وہ 5 سال میں کروای جائیں گی سمجھ گئے کہ جو 1st اور 2nd ہے وہ 5 سال میں ہو گئی کیونکہ پہلے جو 3 سال ہیں اس میں بچے کو نرسری لیور پر بینا بیک کے اس کو بلائے جائے گا اس سے ایکٹیوٹی کروای جائیں گی اس کے بعد پہلی 5 سال میں بچہ ماتر دو کلاسیں پڑے گا اس کے بعد 3rd, 4th, 5th اور اس کے بعد 6th, 7th, 8th اور اس کے بعد 9th, 10th, 11th, 12th کافی اچھا پیارا question ہے ہر بار آتا ہے یہ آپ کو یاد کرنا ہے اس کو یاد گیا کرنا آپ کو ہو ہی گیا پنچکولہ کب بنا ورس 1995 میں اس ورس اور کیا ہوا تھا منڈے میں ہوتا ہے اگر ایسے اپسن ملیں کہ ویدالی پریوار سماج یا آسپڑوز تو آپ پریوار پہ لگا دیں گے اور اگر پریوار میں بھی ساتھ میں ماں اپسن مل جائے تو پہلی سکھ سکھما ہوتی ہے ٹھیک ہے پانی پت کی تیسری لڑائی جو ورس انیس سو سوری سترہ سو اکسٹ میں ہوئی تھی ہینڈیر سترہ سو اکسٹ میں ہوئی تھی تو وہ کس کس کے بیچ ہوئی تھی بتائیں تو وہ مراتھوں اور احمد ساہ عبدالی کے بیچ ہوئی تھی مراتھیں ان میں ہار گئے تھے اور مراتھوں کا جو نیتریتو ہے وہ صدا سی وراؤ بھاو کر رہے تھے اس کے بعد رام ڈیس مائی بیسٹ فرینڈ ویسے تو ہم یہاں پر کیا لگائیں گے رام ایج مائی بیسٹ فرینڈ یا رام ووژ مائی بیسٹ فرینڈ ہے نا یہ کیا لگائیں گے لیکن اس کے لئے اپسن دیئے ہوئے ہیں آر ووژ ہیڈ یا اول یہ اول مطلب چاروں تینوں ٹھیک ہے تو یہاں پر آئے گا ووژ رام ووژ مائی بیسٹ فرینڈ ٹھیک ہے ابھی آپ کے لئے لاسٹ کوئیسن بچ گیا اس کا جواب آپ کو دینا ہے کومنٹ بوکس میں کی سمیدھان کب لاغو ہوا جو بھارت کا سمیدھان ہے وہ کب لاغو ہوا بھارت کا سمیدھان کب لاغو ہوا آپ کو بتانا ہے آج کے پچیس کوئیسن ہم نے کر لیا ہے ماتر پچیس منٹ میں کافی مزہ آتا ہے ایسی کلاسز گھر کے کیونکہ اس میں سارے کے سارے کوئیسن مکس ہو جاتے ہیں اور آپ ان کلاسزز کو کر رہے ہیں آپ کا سکور بھی آپ کومنٹ بوکس میں بتا دیا کریں کہ آپ اس میں سے کتنے ٹھیک کر رہے ہیں اور ان کوئیسن کا ریویزن آپ کے جو سام کو جو ہر روز رات کو نو بجے ٹیلیگرام چینل پر جو ہمارا ٹیلیگرام چینل ہے کیا نام ہے اس کا اس کا نام ہے دا ٹیچرز جیرو ٹو دا ٹیچرز جیرو ٹو اس کا لنک بھی ڈسکریپسن بوکس میں مل جاتا ہے آپ کو یہاں پر ڈیلی رات کو نو بجے ایک قویج ہوتی ہے جہاں پر ایسے ہی نکس قویچن ہم لوگ پوچھتے ہیں اور اس میں آپ لوگ کافی اچھے سے جواب دیتے ہیں اور آپ کا سکور بھی آپ ہمیں کئی بار تو ڈائریکٹ میسج آپ کرتے ہیں کہ آج سر میرا اتنا ہوا مجھے یہاں پر ڈاؤٹ لگا اور ہم ساتھ ساتھ میں اس کا ویسلیشن بھی کر دیتے ہیں کہ اس میں آپ یہ گلتی کر رہے ہیں اس کے لئے آپ یہ ویڈیو دیکھیں اس کے لئے آپ یہ پڑھیں آپ یہ سوٹ نوٹ پڑھیں تو اس کا ساتھ ساتھ میں ہو جاتا ہے اور کئی سارے دوستوں میسج آتے ہیں کہ سر ہم کافی ویک ہیں سٹڈی میں اور کئی دوست ایسے ہیں جو مہلائیں ہیں ہاؤس وائف ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سر ہم ساتھ میں بچوں کو بھی دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں ہم ٹرائی کر رہے ہیں کہ اس بار ہمارا پیپر ہو جائے تو ہم ان کو ایک ہی بات بولتے ہیں کہ آپ اتنا اپنا سو پرسنٹ دے رہے ہیں کہ آپ ساتھ میں ہاؤس وائف ہیں آپ ساتھ میں بچوں کو دیکھ رہی ہیں بچوں سکول بھیج رہی ہیں ہسپینڈ کے لیے بھی آپ کو کھانا بنانا ہوتا ہے فیملی کے لیے بھی اس کے باوجود آپ پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو ہم بھی اپنا سو پرسنٹ دے گئے آپ کو اچھے سے اچھا کنٹینٹ پروائیڈ کراتے ہیں اور آپ یہاں تک آئے ہیں تو میں تو یہی بولتا ہوں کہ جب واپس جاتے ہیں تو واپس جانے میں اتنے قدم تو لگ ہی جاتے ہیں جتنے قدم ہم آگے رکھے منجل تک پہنچ جاتے ہیں تو گھبرانا بالکل بھی نہیں ہے کیونکہ یہاں پر ہر کسی کا بیک گراؤنڈ الگ ہے کوئی کہیں سے آیا ہے کوئی ہو سکتا ہے کہ لگتار تیاری کر رہا ہو کسی کے تیاری پانچ سال چھوٹ گئی ہو ساتھے وغیرہ ہو گئی اس کے بعد وہ آ رہا ہو تو گھبرانا بالکل بھی نہیں ہے کیونکہ دار ٹیچرز آپ کے ساتھ ہی ہے کوئی بھی ڈاؤٹ ہے کوئی بھی کوئری ہے تو آپ ٹیلیگرام پر آئیں وہاں پر آپ ڈائریکٹ میسج بھی کر سکتے ہیں وہاں پر آپ کے لئے پیارا سا چینل ہے وہاں پر آپ کوئیز وغیرہ کریں انسٹاگرام بھی آپ کے لئے بنا دیا گیا ہے وہاں پر بھی آپ آپ کی کوئیسٹن ڈاؤٹ کو پوچھ سکتے ہیں کلاس کیسے لگی ہے ایسے سی پیار کلاسے آتی رہیں گی لائک شیئر سبسکرائب کے لئے ہم بیچ میں نہیں بولتے لاشٹ میں بھی نہیں بولتے وہاں اپنے آپ کر ہی دیتے ہیں جس کو اچھا لگتا ہے باقی یہ ہے کہ لائک کرنے سے کومنٹ کرنے سے چینل کی ریچ بڑھتی ہے جس سے آپ جیسے ضرورت مند دوستوں تک اوراں تک ویڈیو پہنچتے ہیں جن کو اس سے فائدہ ہوتا ہے بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے چلو ملتے ہیں آگلی گلاسے میں all the best thank you so much